نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی بڑی ہے آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر زمین کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جس جس نے خواب میں زمین کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کماری یعنی ایسی عورت ملے گی جس کی پہلی شادی ہوگی یعنی کماری اور باکرہ عورت سے شادی کرے گا اور اس کی بیوی خوبصورت بھی ہوگی اور بڑے خاندان کی اور بڑی شان والی ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آرچی طور پر کوئی بڑا عہدہ بڑا منصب مل سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا راہ راست پر ہے اور تقویٰ اور پریزگاری والی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زریائی زمین دیکھے کاشتکاری والی زمین دیکھے اور اس میں جو اچھائی اور برائی دیکھے گا اس میں جو کمی کتاہی دیکھے گا بیداری میں بھی اگر اس کے کوئی زمین ہے ریال میں بھی ریالٹی میں بھی زمین ہے تو اسی طرح اس کی زمین میں بھی وہ آچھائی یا برائی اور کمی کتاہی اس کو نظر آئے گی اور اگر اس کی ایسی زمین نہیں ہے تو پھر وہ آس پاس کی زمینیں یا اس کے علاقے کے زمینوں کے اندر وہی کمی کتاہی یا وہی فتنہ فساد یا وہی خرابی پیش آنے والی ہے اگر زمین کو لیلہاتہ سرسبز و شاداب اور خوشبودار پھولدار دیکھے اور بہار والا دیکھے تو اس کی زمینیں یا اس کے آس پاس کی علاقے زمینیں ایسی ہوں گی اور اگر ان میں کوئی بری شکل دیکھے اور ان میں کوئی خرابی فساد دیکھے تو اس کی زمینوں میں یا اس کے آس پاس کی زمینوں میں بھی یہی خرابی اور فساد دیکھے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں زمین کو پھٹتا ہوا دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی فہوش اور بری باتوں کو دیکھے گا یعنی آن قریب اس کے علاقے میں اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جائیں گی کے آدمی خواب میں زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں اللہ پاک زمین میں بڑی برکات ڈال لے گا یعنی زمین اپنے خزانے اگلے گی زمین کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اسی طرح اگر کوئی قید اور جیل میں پڑھا ہوا شخص زمین کو دیکھے اور اس کو پھیلتا ہوا اور لمبا دیکھے چٹیل میدان کے طرح دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قید سے رہائی پائے گا نجات پائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین کو اپنے سامنے پھیلتا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رزق وافر اور وسیح ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چکنی زمین دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسی عورa سے شادی کرے گا جو تنگ ہوگی تنگ دل ہوگی یا ایسی عورت سے شادی کرے گا جو بانج ہوگی جس کے اولاد پیدا نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین کا مالک بنے خریدے وہ زمین خریدتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اگر گہر شادی شدہ ہے تو انقریب اس کی شادی ہوگی اور اس کے اولاد بھی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کرے گا یا کسی کے ساتھ شرکت کرے گا پارٹنرشپ قائم کرے گا یا اپنے مال کا کسی کو امین بنائے گا امانتدار اور ورث بنائے گا یا کسی بھی آدمی کو اپنے رازوں کا رازدان بنائے گا اس کے پاس اپنے راز رکھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین خریدتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی گھر کرائے پہ لے گا یا کرایا یا کوئی مکان خریدے گا یا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین کا مالک بنے ہوئے اپنا آپ کو دیکھے تو اس کی تابیر یہ بھی ہے کہ وہ کوئی سواری خریدے گا یا اسی طرح اس کی تابیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا شراب خریدے گا شراب پیے گا اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں زمین خریدتے ہوئے دیکھے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ انگری وہ شفاہ پائے گا اور اس کو روزی بھی ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں زمین کو خوبصورت اچھا اور امدہ خوشبودار دیکھے تو اس کے عامال کی تعبیر ایسے دی جاتی ہے کہ وہ نیک عامل ہے زمین اس سے خوش ہے اور اگر زمین میں بدبو اور گندگی دیکھے تو اس کے بد عامل ہونے کے علامات و نشانی ہیں گناہگار ہونے کے علامات و نشانی ہیں کہ زمین اس سے تنگ اور پریشان ہے اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں زمین سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھے زمین کو اپنے سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھے یا زمین سے کوئی آواز آتے ہوئے دیکھے لیکن اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے تو اس کے تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مسائب میں شدائد میں تکالی میں مبتلا ہوگا یا کسی لڑائی جھگڑے میں پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین پر تھا اور زمین ہلنے لگی اس میں زلزلہ آیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ ہاں کوئی ناتمام بچہ پیدا ہوگا یعنی ایسا بچہ ہوگا جو مرہ ہوا پیدا ہوگا یا ادھورہ گر جائے گا یعنی وہ حمل مکمل نہیں ہو پائے گا پہلے گر جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھے کہ زمین نے اس کو اپنے اندر دھنسا دیا تو اس کے تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا گمراہ ہے اور غفلت کا شکار ہے اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کی طاز سے دور ہونے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پاؤں کے نیچے زمین سکڑتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کام میں اگر مشغول ہے تو وہ کام مکمل ہو کے اس سے فارغ ہو جائے گا یا خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اگر وہ کہہ دیدار ہے تو اپنے اہدے سے معذول ہو جائے گا اس سے اس کا ودا واپس لے لیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین کو کھوتے ہوئے دیکھے اگر اس کو کھوتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی سے اس کے اولاد نہیں ہو پا رہی یا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ایک پیشہ جو اختیار کے ہوئے اس سے اس کو خاطر کا کامیابی نہیں ملے گی اس کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ میند سے اپنی روزی کمائے گا روزی حاصل کرے گا اسی طرح اگر کچھ آدمی خواب میں دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کو نگل گئی اس کے تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں وہ زندگی کے مختلف کاموں میں مشکلات کا شکار ہوگا یا کوئی ایسا برا عمل کرے گا جس سے شرمنگی اٹھائے گا یا خواب دیکھنے والے کو کسی قید اور جن میں جانا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بہت لمبی چوڑی وسیع اور سہرائی زمین دیکھے اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سفر پہ جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس جگہ ہے وہیں ایک عرصے تک برقرار رہے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک زمین پر چل رہا تھا اور وہ خوشک اور بنجر ویران تھی چلتے چلتے اس کو آگے ایسی نظر آئی زمین جو سرسبد و شہداب لیلہاتی فصلوں والی ہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا بدعات کو چھوڑ کر رسومات کو چھوڑ کر سنت کی پیروی کرے گا اور اگر سرسبد و شہداب لیلہاتی سرسب زمین سے نکل کر کسی خوشک اور بنجر زمین میں جا پہنچا اس کی تعبیر ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کی پیروی کرے گا بدعات میں مقتلع ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی زمین بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو انقریب مر جائے گا اور اگر کوئی مالدار ہے تو انقریب فقیر محتاج اور تنگ درس ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور وہ فسل جائے اور گر پڑے پھر کھڑا ہو جائے اس کی تعبیر ہے کہ انقریب وہ محتاجی کا شکار ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین کو کھوڑ رہا ہے گڑھا بنا رہا ہے اس کا پھر اس کی مٹی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا سادش کے ذریعے کسی سے مال ہتھیائے گا جمع کرے گا اور وہ کھائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین کو اپنے اوپر تنگ ہوتا ہوا دیکھے کہ وہ تنگ ہی محسوس کر رہا ہے کہ اس کو کہیں زمین سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی معیشہ تنگ ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے مالے کی زمین دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بغرض تجارت سفر کرے گا سفر پر جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں زمین دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ چول خور اور راز فاش کرنے والی عورت سے اس کا واسطہ پڑے گا اسی طرح خواب میں زمین آسمان دونوں کو دیکھنا اس کی تعبیر دنیا اور آخر سے ہے زمین کو دیکھنا گویا دنیا کو دیکھنا ہے پھر آسمان کو دیکھنا آخرت کو دیکھنے جیسے ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں خود کو زمین بنا ہوا دیکھے اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بلند مرتبہ پائے گا یا خواب دیکھنے والے پر کوئی ظلم کرے گا یا خواب دیکھنے والا خلوت نشینی اختیار کر کے کسی علیدگی اختیار کر کے تنہائی میں جا کے رہے گا غاروں میں پاروں میں اور اللہ کی اطاعت اور فرمباداری میں اپنی زمدگی گزارے گا